جائے ہند آپ دیکھ رہے ہیں سناتن پرشٹ اور میں ہوں شاہل ویسے پاکستان میں مذہب مضبوط کرنے کے معاملے ہمیں ساتھ نہیں رکھتے اس بار کا جو معاملہ ہے وہ سندھ پرانت کا ہے جہاں پہ ایک مولانا قرآن پڑھنے آئی لڑکی کے ساتھ مذہب مضبوط کرتا ہوا پکڑا گیا اس کو لے کر رہت آسٹین جو کی ایک مانو آدھکار کرے کرتا ہے انہوں نے سوال کھڑے کیا کہ دوسرے مذہب کو ماننے والے لوگوں کے ساتھ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اسنندہ ہو جاتا ہے لیکن یون گتیبیدی میں کوئی اسنندہ ہوتا ہے یا نہیں کیا اوپر والا ایسی گتیبیدیوں کو شکار کرتا ہے جس زگہ مولوی نے بیرے گرا ہے کیا وہاں نماز اور پراتھنا جائے جائے کیا اللہ اور قرآن کی اوپس دیتی میں ایسی گتیبیدیا جائے جائے وہ آسمانی کتاب جو کہتا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں بات ہے عورتیں جب تمہاری کھیتی ہیں تو کھیتی کو عمر نہیں دیکھی جاتی ہیں تو ایسے چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ بھی مذہب مضبوط کیا ہی جا سکتا جو کہ وہ لوگ لگتار کرتے ہیں اور یہی مذہب کی خوبصورتی ہے جس خوبصورتی کی وجہ سے ہمیں ساتھ جانا جاتا ہے اور ہمیں ساتھ چرچہ میں بھی ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ کچھ معاملے میڈیا میں آ جاتے ہیں جس کو لے کر چرچہ ہوتی ہے ویسے مذہب مضبوطی کے معاملے لگتار چلتے ہوتے ہیں اور آگے بھی چلتے رہیں کیونکہ ان سب چیزوں کی کھولی چھوٹ ملی ہوئی ہے جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو کیونکہ جو یہ عورت ہیں تمہاری بھوگ بلاس کی چیز ہے جیسا کہ اسمانی کتاب میں بھی دیت ہے اور جو انسان جو پڑتا ہے اس کا پریکٹیکل تو کہیں نہ کہیں کرتا ہی ہے تو ایسے ہی اس مولانا نے بھی پریکٹیکل ہی کیا ہے تو اس حساب سے اس نے بھی کچھ گلت نہیں ہی کیا باقے پھر ملتا ہے جائے ہند